مباہلہ قرآن دیکھ کے پڑھنے کا سواب قرآن کو چھونے کا سواب اور پڑھنے کا سواب اور میں نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ اکرام علی بردوان کے پاس تو مصب بھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ تو زمانی قرآن پڑھتے تھے آپ کو تو ان سے زیادہ سواب مل سکتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ کمپیر نہیں آپ کروانا مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں دو بندے ہوں میں نے کہا صحابہ کے مرتبے وہ پہنچ نہیں سکتا وہ کمپیرزن دیا آپ نے نہیں شروع کر دیا انہوں نے میرا کلیپ گھٹا تھا کہ صحابہ زیادہ سواب ہمیں ملتا ہے تو اب ان کی اس نوست جو انہوں نے پھلانے کی کوشش کی اس کی برکت سے تو میں نے ان کی رئی سے کسر ہی نکال دی ہے ابو عبیدہ ایو نے جرہ اشرا مو اشرا میں سے ہیں حضور اللہ اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر ایمان بھی کسی کا ہے ہم آپ پر ایمان لے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے دین کیلئے اتنی قربانی ہیں تو آپ فرن ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا رفضیوں والی باتیں کر رہے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا ہاں تم سے بہتر ایمان بھی ہے ابو عبیدہ ایم سے ابھی نہیں اشرا مو بش رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا لو جی پھر اگلی گاز کی اس طرح لہلو اسی چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی مسند احمد کی جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت اور جو مجھے نہ دیکھے ایمان لائے سات دفعہ بشارت ایک طریق میں دو دفعہ بشارت اس کے لئے توبہ ہے پھر توبہ ہے آئین جی میدان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی چیپٹر میں مشکات والے چیپٹر کے اندر مسلم کے دفعہ سے کہ نبیل اسلام فرمائے مجھ سے سب زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جو خواہش کریں گے کہ مجھ سے میری مال جان مال اولاد بھی بچے سب لے لیے جائیں حضور کی ایک جھلک کروا دی جائیں وہاں تو کسی صاحب ہی نہیں کہیں ہرزولہ ہم تو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب یہ تین حدیثیں ان کی اس منحوس پراپیگنڈے کے بار میں نکال کے لے آئے ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ان حدیثوں کو جن کی حدیثیں صحت ہیں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تو جب انکار نہیں کریں گے تو ان کو غصہ کس پہ آئے گا میرے پہ وہ میرے پہ نہیں آرہا ہوگا نبیل اسلام کی حدیثیں